موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجہم ناظرین ایک بار پھر ہم اپنا پرورام قرآن اور زندگی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کا خیر مقدم کہتے ہیں آج کے اس پرورام میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک گیارویں پارے کی گفتو کریں گے جس کے اندر پروردگار عالم نے اپنے بندوں سے کیا کیا باتیں کی ہیں اور کون کون سے چیزوں سے خطاب کیا ہے آئیے سرزمین قوم پر ہمارے اسٹوڈیو میں آج ہمارے مہمان ہیں آلی جناب مولانا قاظم بھوجانی صاحب ان کی خدمت میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے گیارویں پارے میں پروردگار عالم نے ہمیں کن باتوں کی طرف متوجہ کیا ہے قبلہ سلام علیکم ورحمت اللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین سب سے پہلے میں تمام ناظرین کرام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور یقینا ہم خداوند مطال کے بہت شکر گزار ہے کہ اس نے ہمیں حیات بخشی یا زندگی دی کہ ہم اس سال بھی اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھا سکیں اپنی گفتگو کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے شروع کرنا چاہتا ہے رسول اللہ نے اس مہینے کو تین حصوں میں تقسیم کیا اور فرمایا فرمایا کہ اس مبارک مہینے کے تین حصے ہیں پہلا حصہ رحمت کا حصہ ہے دوسرا حصہ جو ہے وہ مغفرت کا حصہ ہے اور اس مہینے کا جو آخری حصہ ہے وہ ہے اجابت کا اور جہنم سے آزادی پانے کا حصہ ہے تو ہم اس مبارک مہینے کے آج گیاروے دن تک پہنچ چکے ہیں ایک تہائی حصہ ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے لیکن دو تہائی حصہ ابھی ہمارے سامنے موجود ہے باقی ہے اور یہ مغفرت اور اجابت کا حصہ ہے تو سب سے اہم کام جو ہر انسان اس مہینے میں انجام دے سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کرے اپنے زندگی میں کوئی تبدیلی لے یہ مہینہ اپنے زندگی میں تبدیلی لانے کا مہینہ ویسے تو جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے ایک تبدیلی تمام مومنین کے زندگی میں آتی ہے اور وہ ہے کھانے پینے کی تبدیل کہ بھرپور سہری کھائی جاتی ہے اور افطار کے وقت بھی جو دوپیر کے کھانے کی قصر ہے وہ پوری کی جاتی ہے کہ نہ جو تبدیلی جو مراد ہے اور جس کی طرف رسول اللہ اشارہ فرما رہے ہیں وہ ایسی تبدیلی ہے اپنی زندگی میں کہ جس کے ذریعے انسان کا رابطہ خدا کے ساتھ اور مضبوط تو یہ وہ مہینہ ہے جہاں پر انسان جسے انسان کو چاہیے جو اپنا ڈیلی روٹین ہے جو روز مرہ کی زندگی ہے اس سے ہٹ کر کچھ کام انجام دے کچھ کام کرے تو ہمارے روایات میں کچھ چیزوں کا ذکر ہوا ہے کہ اس مہینے میں ان کاموں کو ضرور انجام دیا ہے یعنی ایمہ نے خود بتایا ہے کہ اس مہینے میں اپنے روٹین زندگی کو تھوڑا انسان بدلے اور ان کاموں پر تھوڑی زیادہ توجہ کرے دعا کی طرف توجہ نماز اول وقت کی طرف توجہ گناہوں سے بچنے کی طرف توجہ کہ روایت میں ہے کہ خدا کے حرام سے انسان اس مہینے میں بچے اور جس طرح ہمارے پروگرام کا موضوع ہے قرآن سے رابطہ یہ قرآن کا مہینہ ہے اور انشاءاللہ اس مہینے میں ہم وہ رابطہ جو قرآن کے ساتھ ایک مومن کا ہونا چاہیے وہ برقرار کرنے میں انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ رابطہ برقرار کریں تو آج کے جو ہماری گفتگو ہے جس کا موضوع ہے جس نے آپ نے کہا آپ نے بیان کیا کہ قرآن کا جو گیاروہ پارا ہے اس کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں تو سب سے پہلی بات یہ ہے جو ناظرین کی خدمت میں پیش کی جائے وہ یہ ہے کہ پہلے کلی مفہوم جو ہے گیاروہ پارے کا جو سورہ توبہ سے شروع ہوتا ہے یا ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا ہے اس میں کیا کہا گیا ہے پروردگار ناظرین یعنی بندوں سے اپنے کیا کہنا چاہ رہا ہے اس سورے میں یہ پارا سورہ توبہ کی آیت نمبر تیرانوے سے شروع ہوتا ہے اور اس کے آخر تک گیاروہ پارا سورہ توبہ کی آیت نمبر تیرانوے سے شروع کر آخر تک سورے کی تمام آیت اس میں موجود ہیں پورا سورہ یونس اس پارے کے اندر موجود ہے اور سورہ ہوتھ کی پہلی پانچ آیتیں اس جس کا اس پارے کا حصہ ہے تو سورہ توبہ کے اندر جو یہ آیتیں بچ جاتی ہے سورہ توبہ کہ اس کے اندر دو موضوع کی طرف خداوند مطال نے اشارہ کیا ہے اور اس کی وضاحت کی ہے ایک موضوع ہے منافقین سے متعلق کہ اس میں خدا نے منافقین کے بارے میں گفتگو کی ہے اور اس کے بعد جو اس سورے کا آخر حصہ ہے وہ ہے مومنین کی صفات اور ذمہ داری پھر اس کے بعد جو سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ یونس اس کے اندر تمام جو گفتگو ہے وہ اس پر ہے کہ کفار وہ لوگ جو قرآن کو قبول نہیں کرتے تھے وہ قرآن کے خلاف کون کون سے شبہات کو اٹھاتے تھے تو یہ پورا سورہ در واقع قرآن کی دفاع میں نازل ہوا ہے قرآن کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے اور اس سورے کے آخری حصے میں قرآن اپنی دعوت کو تمام انسانیت کے سامنے پیش کرتا ہے تو یہ خلاصہ ہے جو اس پارے کے اندر جو مفاہیم اور جو معارف موجود ہیں قبلہ جو ابھی آپ نے گفتگو کی کہ جارہ پارے کے ابتداء میں منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ جو منافقین ہیں قرآن ان کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے یہ کون ہیں ان کی پہچان کیا ہے خود منافق کی تعریف کیا ہے مثلا کیسے پہچانے کی منافق ہیں اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا توزید ہیں تو آشنا ہو جائیں ہم یہ چیز سے اور ہمارے ناظرین بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں اس سورے کے اندر قرآن مجید منافقین کے بارے میں بہت اہم نکتہ بیان کرنا چاہتا ہے اور وہ اس آیت میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 میں قرآن فرماتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَحْلِ الْمَدِينَةَ تو قرآن فرماتا ہے کہ اپنے رسول سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے رسول خود مدینہ کے اندر منافقین موجود ہیں پھر اس سے بڑھ کر ایک بات قرآن فرماتا ہے کہتا ہے کہ اے رسول آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے درمیان بھی منافقین موجود ہیں تو ایک بہت اہم نکتہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی شخص مثال کے طور پر رسول اللہ کے ارد گرد گھوم رہا ہے ان کے ساتھ اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے تنہا رسول کے ساتھ ہونا یہ اس کے لئے فضیلت کا باعث نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر رسول کے ساتھ رہنا یہ نہ فضیلت کا سبب ہے اور نہ رزیلت کا سبب ہے نہ یہ اچھائی ہے یا نہ برائی ہے بلکہ میار قرآن مجید کے نزدیک انسان کا عمل ہے کہ یہی شخص جو رسول اللہ کے ارد گرد ہے قرآن خود کہتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْآرَى بِمُنَافِقُونَ ان لوگوں میں جو آپ کے اطراف ہے آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان میں سے بعض لوگ منافق ہیں تو یہاں پہ بہت اہم نکتے کی طرف قرآن اشارہ فرماتا ہے کہ تو کوئی اگر پہچاننا ہے کہ نبی کے آس پاس کے لوگ کیسے ہیں تو یہ مت دیکھو کہ وہ فلان صاحب مثلا نبی کے ساتھ ہیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کا عمل کیا ہے ان کا عمل کیا ہے ان کی سوچ کیا ہے ان کی فکر کیا ہے آیا وہ رسول اللہ کی بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ایک اور اہم نکتہ جو ان آیات سے ہم جس سے سیکھ حاصل کر سکتے ہوئے ہیں کہ آج بھی جو اسلامی معاشرہ ہے مسلمان ممالک ہے ان کے درمیان بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں قرآن نے منافق کہا ہے کہ جس کی خصوصیت یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو وہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے کہتا ہے میں مسلمان ہوں میں مسلمانوں کا حامی ہوں لیکن باطن میں اسلام پر ذرہ برابر بھی اس کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ وہ تمام وہ کام کرتا ہے جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچیں جس کے نتیجے میں اسلام کمزور تو یہ بھی ایک بہت اہم نکتہ ہے جس کے طرف قرآن نے ہماری توجہ دلائی ہے بہت اہم نکتے کی طرح اپنے اشارہ کیا ہے کہ مسلمان بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دین پہ یعنی ظاہراً یہ کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں یا ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن ان کے عمل سے ایسا ظاہر ہوتا ہے یعنی عمل سے ایسا لگتا ہے کہ یہ دین سے بہت دور ہیں ایسے افراد بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت ایسا عمل کرتے ہیں کہ مسلمان دین کو ضربہ لگتا ہے دین کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے تو ایسے لوگ جو یہ چہرہ لے کے اسلام میں وارد ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے قرآن مدین نے کیا بتایا ہے کس طرح سے یہ آتے ہیں وارد ہوتے ہیں کس طرح سے کون کون حربیں استعمال کرتے ہیں دین کو نقصان پہنچانے کے لئے اس پہ اگر روشن ڈالے تو بہتر ہو یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور قرآن نے بھی اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ جب منافقین اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو کون کون سے حربوں کا وہ استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں جو سورہ توبہ کی یہ جو آیتیں ہیں اس میں قرآن نے ایک حربہ جو منافقین استعمال کرتے اس کے طرف اشارہ کیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو سات میں کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ذریعہ اور حربہ جو منافقین استعمال کرتے ہیں اس کا نام ہے دین کے نام پر مسلمانوں کے درمیان تفرقائی جات کر دین کے نام پر دیکھیں آیت کو دیکھیں آیت میں ارشاد ہوتا ہے ایک ایسے گروہ کی بات ہو رہی ہے منافقین کہ جنہوں نے ایک مسجد بنائی مسجد بنائی ایک دینی مرکز بنایا لیکن یہ مرکز کا کام کیا تھا یہ کس چیز کا سینٹر تھا قرآن تین اس کی خصوصیت بیان کرتا ہے پہلی خصوصیت ہے یہ وہ مرکز تھا جس کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے یہ وہ مرکز تھا جس کے ذریعے کفر کو فیل آیا جا رہا ہے یعنی مرکز ظاہراً دینی ہے دینی مرکز ہے لیکن اس کے باطن میں جو کام ہو رہا ہے جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے وہاں اندر بیٹھ کر اس کا نتیجہ یہ ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا یعنی اس سے واضح الفاظ میں کیسے قرآن بیان کرے کہہ رہا ہے تفریق مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا تو یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے جو آج مقصوصاً آج جو آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان ممالک کی جو حالت ہے کہ ہر جگہ سے ہر عنوان سے ان کے درمیان تفرقہ ڈالا جا رہا ہے اور اس میں ایک اہم کردار اس تفرقہ ڈالنے میں ان لوگوں کا ان گروپس کا ہے جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دین کے نام پر آ کر مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور جنگ اور نفرت ایجاد کرتے ہیں تو یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے اور اسے ہی ہمیں اس چیز کا بھی یقین ہو جاتا ہے کہ آج مسلمانوں کی ایک اہم ضرورت اتحاد ہے یعنی اتحاد ہونا بہت ضروری ہے اور ان لوگوں کو پہچاننا ضروری ہے جو یہ فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں تو یہ ایک بہت اہم درس ہے ہم جو ان آیات سے حاصل کر سکتے ہیں بہت بہتر ہے اور اس کے بعد جو ہے اس سورے میں دوسرا موضوع ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے قرآن مجید نے وہ یہ ہے کہ خود یہ جو مومنین ہیں جو صحیح ہیں بہتر ہیں اچھے عمل کر رہے ہیں ان کے اپنے وظائف کیا ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں ان کی صفات کیا ہیں قرآن مجید کے اس سورے میں اس پارے میں بیان کیا گیا ہے بہت اہم سوال کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ قرآن نے مختلف جگہوں پر مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے مثال کے طور پر اسی سورے کی آیت نمبر ایک سو بائیس سے لے کر ایک سو اکیس سے لے کر جو آیات ہیں ان کے اندر قرآن مجید نے مومنین کی صفات کو بیان کیا لیکن اس کے پہلے ایک نکتے کی طرف اشارہ کرتا ہوا چلو وہ نکتہ یہ ہے کہ قرآن نے مومنین کی یہ ذمہ داری مقرر کی ہے کہ وہ آئے اور ایک آئیڈیل اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے قدم اٹھیں اور اگر آپ توجہ کریں گے تو یہ تمام آیات جن کے اندر یہ صفات بیان ہوئی ہے مومنین کے لیے جس طرح یہ آیت ہے اور جو ذمہ داریہ مومنین کے لیے بیان ہوئی ہے ان تمام صفات اور ذمہ داریوں کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ صفات اگر مومنین کے اندر آ جائے اور یہ ذمہ داریہ ادا کرنے میں وہ کامیاب ہو جائے تو اس کے نتیجے میں وہ ساری انسانیت کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے قابل ہو جائیں گے اور ایک آئیڈیل اسلامی بلکہ انسانی معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو جائے تو اس تناظر میں ہم ان صفات کو دیکھیں تو دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں اس آیت کے اندر خدا نے ان صفات کو بیان کیا کہا کہ مومنین کون لوگ ہیں مومنین وہ لوگ ہیں کہ ایک لمبی فہرست بیان کی صفات کی جو ہر مومن کے اندر جس کا ہونا ضروری ہے جس کے نتیجے میں وہ ایک آئیڈیل معاشرہ بنا سکتا ہے تو یہ کون کون سی صفات ہے سب سے پہلی صفت ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو توبہ کرتا ہے یعنی خدا کے طرف لوٹ کراتا ہے اس سے گلتی ہوتی ہے فوراں خدا کے طرف لوٹتا ہے مومن کون ہے جو عبادت کرتا ہے جو خدا کی حمد کرتا ہے جو خدا کے مقابلے میں رکوع اور سجدہ انجام دیتا ہے تو قرآن ان صفات کو بیان کرتا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے مومن وہ ہے جس کا خدا کے ساتھ مضبوط رابطہ ہے مضبوط رشتہ ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ قرآن یہاں پر آ کر رکھ نہیں جاتا آگے بڑھتا اس سے یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ صرف خدا سے مضبوط رابطہ ایک آئیڈیل معاشرہ بنانے کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ جب تک مومنین اپنی معاشرتی ذمہ داریہ ادا نہ کرے ایک آئیڈیل معاشرہ نہیں بن سکتا دیکھیں وہ کیا صفت ہے کہتا ہے مومن وہ ہے جو امر بالمعروف کرتا ہے جو نیہنی المنکر کرتا ہے لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے یعنی جب تک مومنین یہ دو کام نہ کرے اپنا رابطہ رشتہ خدا سے مضبوط نہ بنائے اور اپنی جو معاشرتی ذمہ داری ہے جس کا خلاصہ امر بالمعروف و نیہنی المنکر اسے انجام نہ دے تو ایک آئیڈیل معاشرہ نہیں بن سکتا اس کے ساتھ ساتھ دو ذمہ داریوں کے طرف کی قرآن یہاں پر اشارہ فرماتا ہے پہلی ذمہ داری جو یہاں پر اس سورے کی آیت نمبر ایک سو بیس میں خداوند مطال بیان فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ مومنین کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رسول کے کسی بھی دستور کی مخالفت ہرگز نہ کریں وما کانا لأہل المدینة ومن حولهم من العراب این یتخلف ان رسول اللہ کسی کو حق نہیں ہے کہ جب رسول اللہ اور رسول اللہ کے بعد ائمان جو دستورات جو حکم دیا ہے اس کی مخالفت کریں اور دوسری اہم ذمہ داری جس کا اس سورے کی آیت نمبر ایک سو بائیس میں جس کی طرف قرآن نے اشارہ فرمائی ہے اس کا نام ہے تفقہ فی الدین کہ دین کی گہری معلومات اور جانکاری اور معرفت حاصل کریں یہ تمام مومنین کی ذمہ داری ہے بہت اچھی بات ہے کہ جو یہ آخری بات آپ نے کہی ہے کہ غور و فقر دین میں تفقہ فی الدین ہے یعنی مومن جو ہے وہ غور و فقر کرے دین کے اندر تو ہمارا سماج ہمارا معاشرہ ہمارا جوان خاص طور سے سوچتا ہے کہ تفقہ فی الدین یہ کوئی اسطلاح ہے عجیب و غریب شائع ہے کیسے اس کے اندر غور کرے کیسے اندر فکر کرے کہ دین میں فکر کیسے کرے ذرا سا اس پر روشنی ڈالیں کہ ہمارا جو نوجوان کیسے سمجھے کہ ہم کو کیسے فکر کرنا ہے دین کے لیے کیسے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے پروردگار سے یہ بہت اہم سوال ہے مقصوصا آج جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے لیے جو اس کی حالت دیکھتے ہوئے اور وہ ہے تفقہ فی الدین کا مسئلہ کہ ہمیں دین کی گہری جانکاری معلومات معرفت ہونی چاہیے تو یہاں پر جو معصومین سے روایات موجود ہے ہمارے پاس اس کے اندر معصومین نے یہ کہا کہ ہر شیعہ کی ہر بچے بچے کی ہر جوان کی ہر ایک کی ذمہ داری ہے جتنا اس کے پاس وقت ہے جتنی اس کی وسط ہے اس اعتبار سے دین کی گہری معلومات اور جانکاری حاصل کرے یہ سب کی ذمہ داری ہے اور بالخصوص یہ بات میں اپنے جوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہو اور مقصوصا ان خواتین سے جو گھر کے اندر بیٹھ کر اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے کہ ہمارے پاس بہت سارا فری ٹائم خالی وقت موجود ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے کیوں کیونکہ ہماری توجہ نہیں ٹی وی دیکھنے میں دوسرے کاموں میں ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے اگر ہم اسی وقت کو دین کی معلومات حاصل کرنے میں سرف کریں یہ ذمہ داری ہے یہ وہ چیز ہے جو معصومین نے ہم سے طلب کیے کہا ہے دستور دیا ہے مثال کے طور پر ایک روایت ہے ہمارے ساتھوے امام امام قاظم علیہ السلام سے کہ اس روایت کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ لا خیرہ فی من لم یتفقہ من اصحابنا بڑی عجیب روایت کہ اس کا ترجمہ یہ ہے امام کہہ رہے ہیں کہ اس شخص میں اس شیعہ میں اس میرے صحابی میں کوئی خیر نہیں ہے کوئی اچھائی نہیں ہے جس کے اندر تفقہ فی الدین جو دین کے مسائل میں گور و فکر نہ کرے ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس اتنی مصروف زندگی ہے اتنی مصروفیات اپنے لیے بنا لی ہے کہ بس اب قرآن میں گور و فکر کرنے کے لیے وقت ہی نہیں بچتا اور یہ مہینہ بہترین مہینہ ہے بہترین موقع ہے بہترین نعمت ہے بہترین رحمت ہے کہ جس کے اندر ہم قرآن سے یہ رابطہ برقرار کر سکتے ہیں اسلامی معارف کے بارے میں اسلامی تعلیمات کے بارے میں گور و فکر کر سکتے ہیں تاکہ انشاءاللہ دیرے دیرے ہم اس مرتبے سے تفقہ فی الدین دین کی گہری سمجھ کے مرحلے سے ہم نزدیک ہو قبلہ بہت بہت شکریہ بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے ہماری لیکن وقت ہو گیا ہے ہمارے پروگرام کے بریک کا انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں ناظرین ہمارے پروگرام کے بریک کا وقت ہو گیا ہے آپ دیکھتے رہے ہیں ہمارا پروگرام قرآن اور زندگی پھر ہم حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد آپ کے سامنے